دیکھئے کسان کی جو ویاتھا ہے اس سے سارا دیش ان کے ساتھ سانو بھی اتی رکھتا ہے اور اس سارے دیش کے اندر سنیل جاکھڑ بھی شامل ہے ایک راجنیتی دل بی جے پی کے پردان ہونے کے ناتے نہیں پر انتو خود ایک کسان ہونے کے ناتے بھی اور ایک پنجابی ہونے کے ناتے ایک بارتی ہونے کے ناتے کسان کی ویاتھا کے پرتیس سب کے دل میں درد ہے یہ آج کوئی آج کوئی پارٹی یا دل کھڑا ہو کے یا کوئی اپنے آپ کو نیتہ بنانے کے لیے آ کے بھی ہم کسانوں کے ساتھ ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک اس باونہ کا مجاک ہے کیونکہ سارا دیش ان کے محتو کو سمجھتا ہے اور سلام کرتا ہے اور میں اس بات کو لے کے سبی سے ہا جوڑ کے میری پراتھنا ہے جو کسی بھی پارٹی سے سمندھ رکھتے ہوں کوئی بھی ان کے منطبوں راجنیتک مقصد سے یا کسی بھی مقصد سے جو بات کر رہا ہے کہ کسان کو کسان ہی رہنے دیجئے کسان کو کوئی دھرم کا روپ دے کے کوئی ایک ورگ وشیس کے ساتھ جوڑ کے یا ایک کسی جیوگرافیکل ایریا یا کسی کو ایک شیطر سے جوڑ کے نہ دیکھا جائے کسان کسان ہے کسان چاہے وہ پنجاب میں بیٹھا ہے چاہے وہ مہاراشتر میں بیٹھا ہے سب کی بیعتہ قریباً قریباً یہ ہے کہ کسان آج اپنا جیون بہتر بنانے کے لیے اپنی آواز اٹھا رہا ہے اور اس آواز کے پرتی اس کو اس درشتی دیکھا جائے گا تو مجھے پورا وشواس ہے کہ جس گمبیرتہ سے جس طرح سے مانیو پردان منطری نریندر موڈی جی نے پورے دیش کو چار ورگ میں جس طرح سے بات کی ہے کہ ہماری ماتر شکتی ہمارا یوہ ہمارا کسان اور ہمارا گریب اور میں سمجھتا ہوں کہ اس درشتی سے دیکھا جائے تو کسان یہ ورگ چار سے سمٹ کے تین پہ آ جائیں گے کسان اور گریب میں سمجھتا ہوں پریائے وچی ہیں کچھ میں نے اس قسم کی ڈیبیٹس بھی دیکھی ہیں جہاں پہ اس قسم کے بھی الزام لگ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو زمیدار ہیں وہ بات کر رہے ہیں کوئی کسان کی بات نہیں ہو رہی کہ بڑے لوگ اپنی بات کر رہے ہیں نہیں سب جو کسان ہے وہ چاہے آپ نے خود دیکھا ہے سب یورپ دیکھ لیجئے چاہے امریکہ دیکھ لیجئے کسان ہر جگہ آج ویتھت ہے کیونکہ کسانی کے اندر جو سمجھیں ہیں کہ جو کی قدرت پہ ادارت ہے کوئی کسی قسم کی اس میں نشتہ نہیں ہے انشتہ کی باونہ سے کسان جب سنگرچ کر رہے ہیں تو ساروں کی سانوبتی اس کے ساتھ میں ہیں ایک کسان کو کسان رہنے دیا جائے اور دوسرا کسان کو جب بات کی جاتی ہے کہ کسان چاہے وہ پچاس پرسنٹ ہے پنتالیس پرسنٹ ہے یا کو پچپن پرسنٹ کہہ دیتے ہیں بھی پورے دیش کے اندر پچپن فیصدی کے قریب جو لوگ ہیں کسانی سے جڑے ہوئے ہیں پرنتو کہتے ہیں ان کی دیش کے آردھکتہ کے اندر جی ڈی پی کا جو پیمانہ لگایا جاتا ہے جس کے اندر مہج پندرہ پرسنٹ اس کا یوگدان ہے اس درستی سے نہ دیکھا جائے ساتھ اور ہمارے تو پنجابی میں کہا ہوتا ہے کہ جگ جیوندیاندے ملے اگر جندہ رہیں گے تو سابہ آردھکتہ سجے گی جندہ ہے جتنی اہمیت دیش کی فوجوں کی ہے ہماری جیوگرافیکل سورن انٹیگریٹی کو بنائے رکھنے کی اتنی ہی مہتہ میں سمجھتا ہوں ہمارے کسان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کسانی کا یوگدان تو صرف پندرہ فیصدی ہیں اور وہ روج ہی آن پہ آکے درنا لگانے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ میں سمجھتا ہوں ان کو پی ایل فور ایٹی کے دن یاد نہیں جب لال رنگ کی میکسیکن کرنک وہاں سے آیا کرتی تھی اور یہاں پہ جاج کی انتظار میں لوگ بیٹھے رہا کرتے تھے تو میری آج وڑ کے بینٹی ہے کسان کو سانو بوتیک درشتی سے دیکھا جائے دیش ان کے ساتھ ان کی سمجھتا ہے اور اس دیش کی باونہ کو ویکت کرتے ہوئے پردان منطری مہدی جی نے اپنے تین سینئر منطریز کو بیجا ہے تو میری پوری امید ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا اور جہاں پہ میں بات کر رہا ہوں باقی لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں وہی میں میرے کسان ساتھیوں سے بھی کسان سنیل کے گھر پہ لگائیں بلکل ان کا سواگت ہے میں سمجھتا ہوں ان کا جو درد ہے میں سمجھتا ہوں کریں بلکل ان کی بات کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کا وہ جو کر رہے ہیں پر میری بینتی یہی ہے کہ شانتی پورک ڈنسے کیا جائے کچھ لوگ اس قسم کے باونا میں بیہ کے یا کچھ شرارتی انصر بھی بیڑ کے اندر ہی کٹھے ہوتے ہیں اکسانے کا پریاس نہ کر کے ایک کنفرنٹیشن ایک تکراو کی ستھیتی سے بچیں کیونکہ بچے ہمارے ہیں سب آج جو چہشمو بارڈر پہ کھڑا ہے یا کسی بھی بارڈر پہ اگر بچہ کوئی نو جان آویش میں آکے یا اکسانے سے سامنے سے پولیس کو اکسانے کی جو کاروائی کر رہا ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ حل تو باتچیت سے ہوگا اور باتچیت کا پریاس چر رہا ہے اور جہاں پہ جوش کو ہوش میں رکھنے کی جرورت ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں پر انتو ہوش ہر قسم کا ہوش رکھنے کی جرورت ہے کیونکہ میں ایک کسان ساتھیوں سے کیونکہ آج جہاں میں یہاں کھڑا بات کر رہا ہوں بی جے پی میں کل میں بھی کسان اسی تین بلوں کے ورود میں سب سے اگر ہوکے سب سے پہلی بات کرنے مڑا بھی شاہ سنیل جا کر رہی تھا تو میں کسان کی باونہ سے پوری ترے پرچت ہوں پر انتو کسان کو بھی جوش کے ساتھ ہوش کا استعمال کرنا چاہیے اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ جن کے اپنے کچھ اور مقصد ہو سکتے ہیں کسانی کا بلائی یا کسان کا جیون سر اوپر بڑے اس کے بچے بھی اچھے شخصہ پرابت کر سکیں اچھی نوکریوں پر لگیں اچھی ترقی کر سکیں ایسا نہ ہو ایسے لوگ بھی آج یا تو خود مدہستہ کرنے کے لئے میڈیئٹر کے روپ میں آگئے ہیں یا ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کسان سو کالڈ لیڈرز نے ان کو بیچ میں نیونتا دے کہ آج جو سو کالڈ میڈیئٹرز بیٹھے ہیں اور اس بات کے لئے میں ہریانہ کے مکہ منطری کھٹڑ صاحب سے سہمت ہوں کہ دال میں کہیں نہ کہیں کچھ کال ہے صاحب تو کسان بھی ایسے لوگوں سے بچیں ان کے مقصد کو سمجھنے کا پریاس کریں اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آج کسان کو ایم ایس پی دلانے کے لئے یا کسان کو ان کا عق دلانے کے لئے وہاں بیچ میں پنچائتی کر رہے ہیں وہ تو خود جھوٹے ہیں اور وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایم ایس پی دینے کی وعدہ کیا تھا کہ میں ایم ایس پی دوں گے سرکار بناؤ اور چوبیس گھنٹے کے اندر میں ایم ایس پی لاغو کر دوں گا ان کے ایڈوکیٹ جنرل آکے ہمارے پیٹ پہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ میں افیٹ ایوٹ دے کے گئے ہیں ان کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کہ اگر ہمیں سپریم کورٹ یہ کرتی ہے تو ہم کسان کو باجرے کے اندر ڈائیورسی فائی کر دیں گے جب یہاں پہ پرالی جلانے کی بات آئی تو کسان باجرہ لگانے کی بات کی بھی کسان چاول چھوڑ کے جو نہ چھوڑ کے جسے جیری کہہ دیتے ہیں ریانہ میں ہم جو نہ کہہ دیتے ہیں یا چاول دان کی جو فصل ہے وہ چھوڑ کے باجرہ لگا دیں گے میں کیونکہ مجھ سے جو لوگ سنگرش کر رہے ہیں میں ان کے اوپر تو نہیں کچھ کہوں گا پرانتو آئے سے کسان میں نہیں سمجھتا کہ اگر میرے پاس ایم ایس پی باجرے کی ہو اور ایم ایس پی اگر دان پہ مل رہی ہو تو پنجاب کا تو کوئی آدمی صاحب باجرہ لگانے کو راجی ہوگا نہیں کسان کو بہتر زندگی چاہیے کسان اپنی ایک اشوست انکم چاہتا ہے میرا اتنا ہی کہنا ہے یہ بڑا ایک لمبا کمپلیکس ایشو ہے جس کے اوپر میں آج یہاں چار اب ساتھیوں کے بیچ میں کھڑا ہو کہ ایک طرف کوئی بیاخان کروں پرانتو یہ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کی مدیشتہ سے بچیں جو کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں چت بھی میری پٹ بھی میری ہنٹنگ ویدہ ہاؤنڈز رننگ ویدہ ہیر ویلی پوزیشن ہے ان لوگوں سے بچیں اور وشواس رکھیں کہ دیش آپ کے ساتھ ہے سنیل جاکھڑ بھی اس دیش کا اس ہے سنیل جاکھڑ آپ کے ساتھ ہے شانتی پورک طریقے سے یہ نیگوشیشن جو باتچی چل رہی ہے اس کے اچھے پرنام آئیں اس امید کے ساتھ ہے ورنہ میں سمجھتا ہوں دیش کی سانوگتی سب کسانوں کے ساتھ ہے اس کی نازکتہ کو سمجھ کے اس کی گمبیرتہ کو سمجھ کے کیونکہ جس مدیشتہ کو لے کے کسان چلیں اس مدیشتہ کے پرتی خود کو اپنا آپ جاگرک بھی کریں کہ کہیں استعمال تو نہیں ہو رہے کیونکہ یہ لمبی کارنی ہے یہ بیٹھ کے باتچی چیز اس پر ہوگی صاحب اس پر اگر کوئی پٹیکلر سوال آپ پوچھنا چاہیں پر میرا مال میں ایسے گلتے بینتی کیتی ہے کسانوں کسان رینڈ دیو صاحب کسان کسے بھی پارٹی نہ سمجھ دیت ہو سکتا تھوڑا کی ہی خیال ہے بھی میں بی جے پی جے جی پردان آنا تھا میں کسان ختم ہو گیا کسان تا میں ہاں سب کسان سارے کسان آپا سارے لوگ کسانے دینا روٹی دا سارے کھانے ہیں یہ دے جا موچے دند ہے روٹی دا کھان دے ساب اوہ کسان نو کے میں چھٹ دو گیا ساب کسان ہے گے اینو کھالستانی اینو کو پنجابی اینو نو آجی سارے سکھ دے دی تو روپے جی یا دا پنجابانے دا دماغ خراب کوئی کسے دا دماغ خراب نہیں ساب آپ دی جس تن لاغے سو تن جانے کسان دی پیڑ کسان ہی سمجھ سکتا ہے اس کر کے میری بینٹی ہے بڑا اینو نو تنگ نال اینو نا دا بندہ آدھر ستکار دے نال اگر آج ہلڑبا جی نامے تو میں نہیں سمجھ دا کسان نو کے دیان جانچے کوئی روک ہو سکتی ہے کچھ سرارتی انسر یا کچھ پاوکتا چاہ بے کہ اے جی حرکتہ ہو جاندی ہے جی دے کر کے سرکار نو اپنے جو بھی انتظام کرنے پہندے ہیں پر میں سمجھ دا بھی ایک اچھے سوہرد محول دے اندر چاہ جس کے زمدھیاں بھی پنچائتیاں بچالے پیگیاں میری امید ہے میں کسانی واسطے پنجاب دی پائیچارک سانج واسطے ہندوستان دی بہتری واسطے میں امید کرنا بھی مسلے دا نکلو گا